اسلام علیکم ویلکم ٹو ایرم دکیچن آج ہم آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں ونٹرز سپیشل چکن لیک سوپ بنانے کی ریسپی جو کی سردیوں کی ایک خاص پیشکش ہے یہ لو کوسٹ ونٹرز سپیشل سوپ ہے یہ جاڑوں میں ایمیونٹی بوسٹر کا کام کرتا ہے اس کے بہت سے ہیلتھ بینیفٹ ہیں یہ آپ کو زکام بخار خانسی جوڑوں کا درد کمر کے درد میں بہت زیادہ آرام دینے والا ہے اس کے علاوہ جو اور لیج والے لوگ ہیں وہ اس کو ضرور پیئیں ان کے لیے سوپ ایمیونٹی بوسٹر کا کام کرے گا تو چلیے ونٹرز سپیشل اس ہیلتھی ریسپی کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چکن لیک سوپ بنانے کے لیے یہاں میں نے ہاف کیجی چکن کی لیک لیے اور اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے چکن لیک میں آگے جو فیٹ ہوتے ہیں اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے چکن لیک کو بنانے سے پہلے ہمیں اس کی سکن کو ساف کرنا ہوگا اس کے لیے ہمیں کڑھائی میں ایک لیٹر پانی لیں گے اور جب پانی وہ بالا جائے گا تو اس میں ہم ہاف ٹی اسپون نماغ اٹ کریں گے اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں واش کریوی چکن لیک اٹ کریں گے اور ایک چمچ کی ہلپ سے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے پانی ہم اس میں اتنا رکھیں گے کہ چکن لیک ہماری اس میں آسانی سے ڈوب جائیں کڑھائی میں لڑ لگا دیں گے اور اس میں ایک بوائل آنے کے بعد ہم گیس کی فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر پھر ہم اس کو تین سے چار میٹ تک پکائیں گے تین سے چار میٹ ہو گئے ہیں چکن لیک کو میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے گیس کی فلیم کو ہم نے بند کر دیا ہے اب ہم کڑھائی کلیٹ کو کھولیں گے اور ایک چھنی میں رکھ کر ہم اس کا سارا پانی رین آوٹ کر لیں گے یہ دیکھیں سارا پانی ہم نے رین آوٹ کر لیا ہے اگرم پانی میں بائل کرنے سے اس کی سکن بہت آמןی سے اتر جاتی ہے ایک ایک کر کر ہم سبھی chicken leg کی سکن کو اتر لیں گے یہ دیکھیں سبھی chicken leg کی سکن کو ہم نے اتر لیا ہے تو چلیں ہم اس کا سوپ بنانے کی تیاری کرتے ہیں سوپ بنانے کے لیے ہم نے ایک گڑائی لی ہے اور اس میں ہم نے ایک لٹر پانی اٹھ کر آئے گیس کی پلیم کو ہم ہائی رکھیں گے اور ہائی پلیم پر ہم اس میں چکن لیک کے پیسز ایٹ کریں گے ساتھی اس میں ہم ون ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے ساتھی اس میں ہم ون پور ٹی سپون حلدی پاڈر ایٹ کریں گے حلدی پاڈر ڈالنے سے ہمارے سپ کا کلر تو اچھا آتا ہے ساتھی چکن کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے ساتھی ون پور ٹی سپون ہم اس میں سانف ایٹ کریں گے سانپ ایٹ کرنے سے ہمارے چیکن لیک سوپ میں اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اسی کے ساتھ ہی ہم اس میں سات سے آٹھ جوے لیسن کے ایٹ کریں گے لیسن کے جوے کو میں نے چاپ کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں ایک انچ کی ادرک کا ٹکڑا ڈالیں گے جس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اسی کے ساتھ ہی ایک میڈیم سائز کا اس میں ہم پیاز ایٹ کریں گے جس کو میں نے فائنلی چاپ کر لیا ہے ان سب چیزوں کو میں نے فائنلی چاپ کر کر آئیٹ کر آئے آپ چاہیں تو اس کو رفلی چاپ کر کے بھی آئٹ کر سکتے ہیں سب چیزوں کا جوز ہمارے چیکن لیک سوپ میں اچھے سا آ جائے اس لئے ہم نے ان کو فائنلی چاپ کر آئے ساتھی اس میں ہم دو ثابت ہر ایمیج بھی آئٹ کریں گے ہر ایمیج آپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کو ڈالیے گا نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں ساتھی ون ٹی بل سپون ہم اس میں چاپ کر آوا ہر ادھنیا آئٹ کریں گے اس کو ڈالنے سے ہمارے سوپ میں اس کا بہت اچھا فلیور ریلیز ہوگا جو کی پینے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے ساتھی ہاف ٹی سپون ہم اس میں کالی میں چیٹ کریں گے جس کو میں نے کرش کر لیا ہے ساتھی کرش کری بھی ایک بڑی الائچی ہم اس میں آئٹ کریں گے سارے انگریڈنٹس ہم نے سوپ میں شامل کر دی ہیں اب ایک سپیچولا کی ہلف سے ہم اس کو اچھا سے میکس کریں گے کڑائی ملٹ لگا دیں گے اور گیس کی فلیم کوم ہائی رکھیں گے اور جب اس میں ایک بول آ جائے گا تو گیس کی فلیم کوم لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم اس کو 30 منٹ تک کپ کریں گے تاکہ اس سب چیزوں کا جوس ہمارے چکن سوپ میں اچھے سے ریلیز ہو جائے آپ چاہیں تو اس چکن سوپ کو کوکر میں بنا سکتے ہیں کوکر میں ایک پریشر آنے کے بعد اب اس کو 15 منٹ لو فلیم پر پکائیے گا اور اس کے بعد گیس بند کر دیجئے گا 30 منٹ ہو گئے ہیں لو فلیم پر چکن سوپ کو پکتے ہوئے اب ہم نے گیس کی فلیم کو بند کر دیا ہے ایک بول میں چندی کو رکھ کر ہم اس کا سارا سوپ چھان لیں گے آپ چاہیں تو اس سوپ کو ایسے ہی ڈائریکٹلی بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں سبھی چیزیں فائنلی چاپ کر کر ایٹ کری ہیں لیکن میں آپ کو چھان کے اس کو پینے کے لئے پریفر کروں گی کیونکہ اس سے مسالے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ موہ میں نہیں آتے ہیں جو کی کانے میں بلکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں سوپ کو ہم نے چھان لیا ہے اور چھاننے کے بعد ہم چکن لیک کو اس میں شامل کر دیں گے چھنی میں جو ہمارے مسالے بچے ہیں اس کو ایک چمچ کی ہلف سے پریس کر کے ہم اس کا سارا جوس نکال لیں گے تاکہ کچھ بھی زائع نہ جائے اور سبھی چیزوں کا فلیور ہمارے جوس میں اچھے سے ریلیز ہو جائے چکن لیک سوپ بن کا بیکل ریڈی ہے اب ہم اس میں اوپر سے تھوڑا سا کالی مرچوں کا پوڈر ایٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی سوپ کو گانریش کرنے کے لئے ہم اس میں چاپ کر آوا حرادنی ایٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا چکن لیک سوپ بن کا بیکل ریڈی ہوا ہے یہاں میں نے آپ کو دکھانے کے لئے کہ سوپ کے سیسکا ہے چکن لیک سوپ میں شامل کر دی ہے آپ سوپ کو چھاننے کے بعد چکن لیک شامل مت کریے گا کیونکہ اس کا جوز اچھے سے نکل چکا ہے لیکن اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اس کو سوپ کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں ریسیپی اچھی لگی ہے تو اسے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو میرے چینل کو ون ٹائم سبسکرائب ضرور سے کیجئے گا اور بیل ایکن کے بٹن کو ضرور سے پرس کیجئے